یہ جو دفعہ ایک سو چوالیس لاور میں لگی ہے جس دوران نون لیکہ کنونچن بھی ہو رہا ہے اس دوران ایک ریلی ہوئی ہے پی ایس ایل چل رہا ہے لیکن صرف دفعہ ایک سو چوالیس پی ٹی آئی والوں گے جیسے یہ کوئی فلسطینی کشمیڑی ہیں عوام بدل چکی ہے دل اللہ نے بدل دیئے ہیں پشاور سانے کے دشتگرد اب تک نہیں پکڑے گئے لیکن عمران خان کو پکڑنے کے لیے چھہ ہزار کوشن کی جا چکی یہ ہیں پرائیورٹی ریاست دی آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک خوفناک نیریٹیف بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے اور دشتگردی پاکستان آرمی خود کروا رہی ہے تاکہ امریکہ سے ڈالرز لے کے اس علاقے میں ایک اور جنگ مسلط کی جا سکے ایک انکر ہے اس کا چپیڑیں پڑی تھی فواد چودری سے اس کا پٹا کس نے کھولا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جہنمی کتوں کی طرف سے اور سپریٹیسٹ پختونستان والوں کی طرف سے لروبر افغانستان والے جو ڈراما کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ایک ڈس انفرمیشن اور جھوٹا پروپاگینڈا جس میں امران خان بھی شامل ہو گیا ہے ایک لال ٹوپی والا نیم پاگل ہے اس کا پٹا کس نے کھولا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تحریک طالبان کے جہنمی کتے اپنی حکومت بنا کر ازاد حکومت کا اعلان کریں یہ پلان ہے ان کا ناظرین یہ لوگ جرنیلوں کے ٹاؤٹس ہیں جرنیلوں کے پالتوں ہیں تھوڑا شرم کر لو یار تھوڑی سی شرم کر لو ایک دفعہ خوارج داخل ہو گیا ہے یا بھارتی داخل ہو گیا ہے اس وقت توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی وہ تمہیں کتے کی طرح ماریں گے توبہ توبہ میں مجھے پاکستان کے اندر میں بھاری بھوال مچا رہا اس بھوال کی پیچھے کا موکھ کے کارن تھا امنان خان کے گرفتاری اب آپ تو سب کو جانتے ہیں کہ امنان خان اپنے گرفتاری کیوں دے امنان خان تثہ کتیر روح سے ایک عظیم قوم کا عظیم لیڈر ہے تو اس کو گرفتار ہونے کی کیا ضرورت ہے باقی سب بھلے گرفتار ہو جائے تو پولیس پہنچتی ہے جی اور امنان خان کو گرفتار کرنے کے لیے ہاتھ پائی ہوتی ہے آنس اگے سے گولے چلتے ہیں بیٹرل مم پھیکے جاتے ہیں یہ سب چلنا رات بر پاکستان کے اندر میں اور اب لیکن امنان خان کی جو ایک جنگ چل رہی ہے نا یہ حقوقی ازادی جہنی ازادی وہ بھلے پاکستان کو ملے نہ ملے لیکن پاکستان دو حصوں میں ذہنی طور پر جرور بٹی ہے یہ تو آپ اس سے بھی جرور میرے خیال سے آپ بھی اگری کرتے ہوں گے آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو جو نوجوان بچے ہیں خاص طور پر تحریک انصاف کے بہت زیادہ بڑھ کے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر غلازت ہے کیونکہ یہ بچے جیسے کہا کہ بیس پچیس تیس چوبیس سال ان کی عمریں ہیں انہوں نے تاریخ یہ جانتے نہیں کتابیں یہ پڑھتے نہیں یہ ملینئل اور زی جنریشن کے بچے ان کو صرف سیاسی بیانیاں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے دے دیا گیا اور وہ یہ ریالائز نہیں کر رہے کہ اس کے نتیجے میں ملک میں خوفناک خانہ جنگی شروع ہو سکتی افغان جہاد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا خالستان کی تحریک ہمارے ہاتھ سے نکل گئی جہاد کشمیر ہمارے ہاتھ سے ختم ہو گیا وہ مشہور قصے کہانیاں آپ نے سنی ہیں کہ بینظیر کے دور میں کس کنجر نے استغفراللہ کس کمینہ نے سکھوں کے لسٹیں اٹھا کر انہوں نے پوری بھارتی انٹیلیجنس کو دے دی اور سکھ تحریک رات و رات ختم کر دی گئی چونکہ پاکستان سے کسی نے بغیرت نے لسٹیں اٹھا کر دے دی تھی چونکہ بینظیر کا دور تھا اس طرح ہم نے وہ ساری کامیابی جو زیاہ کے دور میں حاصل کی تھی وہ ہم نے ضائع کر دی جیسے کوویڈ آیا پوری دنیا سے باہر سے کوویڈ آیا عمران حکومت لیٹ گئی زمین پر کوئی نیگوشیئٹ نہیں کیا ورلڈ اکنومک فورم کے ساتھ یا بیل گیٹس کے ساتھ جو حکم آیا نافذ کیا حتیٰ کہ پوری قوم کو زہریلے ٹیکے لگا کر سزائے موت سنا دی کیا عمران نے ورلڈ اکنومک فورم کے آگے غلامی قبول نہیں کی کیا لیٹ نہیں گئے کیوں رزیسٹ نہیں کیا انہوں نے کہ ہم نہیں ہم آپ کی پالسیز ڈپلائی نہیں کریں گا میں پتہ ہی کہ سب جھوٹ آف راڈ ہے ایمار اینجیکشنز جا لی ہیں انہوں نے تو کوئی رزیسٹ نہیں کیا ایک حکمران کے لیے اس وقت مشکل فیصلے ہوتے ہیں کہ باہر سے آنے والا پریشر آپ کتنا سسٹین کریں گے بعض غدار ہوتے ہیں بعض سمجھدار ہوتے ہیں زیاہ کی طرح بعض غدار اور جہل ہوتے ہیں عمران کی طرح اور بعض سنسیر پیٹریوٹ ہوتے ہیں جو فس جاتے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں جیسے مشرف تھا میں صرف آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں لوگ کیسے ان لوگوں کو سن لیتے ہیں ان کی بات یعنی جو کومن سینس اور لوجک کو بھی ٹچ نہیں کرتی نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا صدیوں کے بیٹے نے لال ٹوپی والے کو بقاعدہ لانچ کیا ہے بقاعدہ لکھ کے اس کو تحریریں دی جا رہی ہیں کہ یہ ٹویٹ بھی کرو اس پہ بات بھی کرو یہ ہو رہا ہے اور اسی طرح سے یہ جو چپیڑیں جسے پڑھی تھیں اور اس کو مزید چپیڑیں پڑھنی چاہیئیں تھی اس وقت کم پڑھی اس کو بھی اسی طرح لانچ کیا گیا ہے اور ایسے کیٹ ٹاؤٹس ہیں کیونکہ ان کی ویورشپ کچھ ہے لوگ ان کو پہلے رائٹ سائیڈ بھی سمجھتے تھے یہ اس ویورشپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میرا کام ہے آپ کو اگاہ کرنا کمپنی ایک ساتھ اپنے سارے کتوں کے پٹے کھول چکی ہیں یعنی ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ پشاور میں جو پلاسٹ ہوا اس میں بھی یہی پروپیگنڈا بنایا گیا کہ جی یہ دھماکہ تو آرمی نے خود کر آیا ہے تاکہ دہشتگردی کی جنگ دوبارہ شروع کیوں یہ پروپیگنڈا نیریٹیف کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ عمران ہزاروں کی تعداد میں ان ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کو لاکے ٹرائبل ایریا میں آباد کر چکا ہے اب جب آرمی ٹرائبل ایریا میں خلاف آپریشن کرتی ہے تو ٹی ٹی پی کو برا لگتا ہے اور یہی ڈیمانڈ منظور پشتین کی ہے دونوں کی ایکزیکٹ سیم ڈیمانڈ ہے کہ جو آپ نے قبائلی علاقوں کو زم کیا ہے پشاور کے ساتھ یا فرنٹیر صوبے کے ساتھ یا خیبر کے ساتھ اس زم کو ختم کریں دوبارہ قبائلی سٹیٹس بنائیں اور پاکستان آرمی کا داخلہ یہاں منع کر دیں تاکہ یہ سارے علاقوں پر یہ تحریک طالبان کے جہنمی کتے اپنی حکومت پناہ کر ازاد حکومت کا اعلان کریں یہ پلان ہے ان کا لیکن اکیلا عمران خان ان پہ اب بھی بھاری ہے وہ ایک موٹیویشنل سپیکر لانچ کیا تھا وہ پتہ نہیں کون سے گٹر میں جا کے گر گیا ہے یہ لانچ کیے گئے ہیں یہ بھی آپ کو گٹر میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جہنمی کتوں کی طرف سے اور سپریٹیسٹ اور پختونستان والوں کی طرف سے لروبر افغانستان والے جو ڈراما کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ایک ڈس انفرمیشن اور جھوٹا پروپاگینڈا جس میں عمران خان بھی شامل ہو گیا ہے عمران خان کو کمپنی کا اصل منصوبہ پتہ چل گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ریلی پہ یا کسی طریقے سے کسی کو مار کی عمران خان پہ پن کرنا ہے اور اتنی افراد تفریض کی وجہ سے ہو جائے گی کہ پھر الیکشن ملتبی ہو جائیں گے یہ پلان عمران خان کو پتہ ہے جس میں اب عمران شامل ہو گیا اسی جھوٹے پروپاگینڈے کو ویڈاوٹ ریالائزنگ کے اس کے نتیجے میں ملک میں خوفنا خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے کہ مشرقی پاکستان کو بھول جاؤ گے تم لوگ حلالی صاحب اوریا صاحب نے بات کی پاپولر لیڈرشپ کو ہٹانے کی جو ایک تاریخ رہی ہے پاکستان میں اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ کاروائی اس وقت عمران خان کے فلاف ہو رہی ہے وہ بھی اسی کا شخصان ہے یا پھر ایک جنون قانونی کاروائی ہے کیونکہ خان صاحب پیش نہیں ہو رہے عدالت میں نہیں اس میں کچھ چیز جنون نہیں ہے وہ اس لیے جنون نہیں ہے جو اوریا صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کسی کیس میں کچھ ہے ہی نہیں یہ کیسز آنٹ دے دے دونٹ ہیوٹ گراویتاس کہ ایک ملک کا اجنڈر کو آپ یوسرپ کر دیں اور ایک سال سے اس ملک کو اس راستے پہ آپ لے جائیں جو یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر یہ چلتا رہا اس طریقے سے یہ جو عمران نے جہالت کی ہے باجوا ڈاکٹرین کے تحت اور فیض نے نیگوشیٹ کر کے انساروں کو واپس لاکہ آباد کر دیا ہے اب پریکٹیکلی ڈیلی بیس پچیس لوگ ہمارے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ہم ایک سال سے پکڑو نہیں پکڑو وہ پولیس آیا شیلنگ ہوئی جلسے ہوئے اور کیا ہوا نو بڈی وانس تو انویسٹ آپ کو میں بتاتا ہوں دس مہینے سے فارن انویسٹرز جنہوں نے انویسٹ کیا اس ملک میں وہ پیسے نہیں دے جا سکتے اپنا روکا ہوا ہے می گاڈ آپ نے تو ان کو انوائٹ کیا وہ آپ کی انویٹیشن ایکسپٹ کر کے آئے ہیں اور جب وہ آئے ہیں اور انویسٹ کریں اس لیے کہ آپ اس قسم کی گیمز کھیلنا چاہتے ہیں آپ ان کو اپنا پیسے نہ نکالنا چاہتے ہیں نہ پروفٹ لے جا سکتے ہیں سینکڑوں ہزاروں حملے ہو رہے ہیں اور یہ اگین میں بتا دوں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جب ہماری حکومت تھی تو یہ دہشتگردی کے حملے نہیں ہو رہے تھے اس سے بڑا جھوٹ ہزاروں حملے ہوئے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کو کچھ ہی یاد نہیں ہے ایک پشاور کا دھماکہ ہو گیا تو فورن بیانیاں بنا دیا کہ جی ہماری حکومت جانے کے بعد دھماکہ ہوا ہے یہ کوئی پہلا اور آخری دھماکہ تو نہیں تھا ای پی ایس بھی تو ہوا تھا اور اس کے بعد بیچ میں سارا جتنے بھی حکومت استغفاللہ اور یہ کہہ سارا کچھ جو تھا جتنے دھماکے جو پچھلے بیس سال سے ہو رہے ہیں آپ نوٹ کریں گے کہ ان میں کبھی بھی یہ پاکستان آرمی ہمیشہ پاکستان آرمی کو الزام دیں گے کبھی یہ انڈیا کا نام نہیں لیں گے تو یہ تھا آج کا ویڈیو امید آپ کو ویڈیو پچھل آیا ہوگا پہلی بار ہمارے چانل پہ ہیں تو آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آگر جروہ سے پریس کر لیں تاکہ ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ سبھی کو ملتا رہے ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد اپنا خیال رکھیں جائیں